سبا اس لیے سبا تھا کہ سبا نے اپنے آپ کو اجتماع پہ جوڑ دیا سبا نے وہ جو ٹریڈیشنل انٹلیکچول کی ایک تعریف تھی اس سے خود کو نکال کر وہ اپنے عوام کے ساتھ رہا اس نے کہا کہ اگر میرے کلاس کا ایک سٹوڈنٹ اغوا ہو رہا ہے تو میں اس کلاس پہ بیٹوں گئی نہیں جب تک وہ ریا نہیں ہو جائے جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر سبا مارے نہ لگاتا بھی سبا سبا تھا تو آپ یہ بتائیں اگر آپ نے ایکٹیوزم کو محدود کر دیا ہے آپ کہتے ہیں کہ قوم کیلئے کام جو ہے نا وہ ناکارہ شخصی کرے گا تو پھر قومی تحریک چلائے گا کون اگر ایک ڈاکٹر جو ہے نا ڈاکٹری کرے ایک وقیل جو ہے نا وقالت کرے ایک استاد جو ہے نا اپنی استادی کرے تو پھر قومی تحریک چلائے گا کون کیا یہ ایک آسان کام ہے یہ سب سے مشکل کام ہے سب سے ذہین سب سے جررت مند لوگ قومی تحریکے چلاتے ہیں یہ کسی عام سے کسی کسی ڈرپوک سے شخص کا کام ہے ہی نہیں کہ وہ اتنے بڑے کلیم کلے گر آگے چلے اور اپنی زندگی اپنے سب کچھ قربان کرتا ہے میں کہتی ہوں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر قربانیاں تو اتنی ہے کہ شاید اس تحریک کا کوئی ادارہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ انشوہدہ کی لسٹ بنا سکتی ہے اندر جست کر سکے اور اس کے بعد تعلیم ہی اپنی کوک سے علم کو جنم دے کر کردار میں عملی نکار پیدا کرے تو وہ شعور اور تبدیلی کہلائی جا سکتی ہے صرف تعلیم حاصل کرنا اور اپنے پاس رکھنے سے کوئی بھی طلبہ نوکری اور کاروبار تو کر سکتا ہے مگر اپنے سماج میں کوئی تحریک پیدا نہیں کر سکتا اور نہ ہی انقلاب برپا کر سکتا ہے کوئی بھی تحریک ہو تو اس کے مقاطب متین نہ ہو تو وہ جدوجہد علمی ہو تعلیمی ہو یا نظریاتی ہو فکری ہو وہ وقتی جدوجہد تو بن سکتی ہے مگر اسے مستقل جدوجہد نہیں کہا جا سکتا جیسا کہ الورٹ کامیوں نے کہا کہ اقیقی مایوسی طاقت وردشمن کا سامنا کرنے سے پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی جدوجہد میں ناکامی کی تکاوت سے ظہور پذیر ہوتی ہے مایوسی اس وقت پہ ابرتی ہے جب ہمیں اپنے جدوجہد کی مقاطب کا ابدراک نہیں ہوتا ہے ہم یہ گھول چکے ہوتے ہیں کہ یہ جدوجہد کس لیے شروع کی گئی تھی یہ جدوجہد قومی شناخت کی جدوجہد ہے یہ قومی بقا کی جدوجہد ہے یہ کچھ آسامیوں نوکریوں وسائل اور صوبائی آپ کے خودداریت کی جدوجہد ہے ہی نہیں قومی تحریکے اشرفیہ اور طاقتور لوگوں کے بجائے عام لوگوں کی جدوجہد سے بنتی ہے وہ لوگ جن کی ارد سوچ اجتماعی ہے اور وہ اجتماعی سوچ کی بنیاد پر بولتے ہیں اور اپنے کول کو عمل میں تبدیل کرنے کی جرنت رکھتے ہیں جیسے گرامشی نے کہا کہ قبضہ بھی ریاستے تشادوت اور معاشی استحسال کے ساتھ اپنے اداروں کے ذریعے دیاستی نظریے کو محکوم اقوان پر تسلط کرتے ہیں اور ایسے سماج میں انقلاب لانا مشکل ہو جاتا ہے جہاں محکوم آقم کو اکمرانی کرنے کا افدار سمجھتا ہو مگر سوال یہی ہوتا ہے آج کل ایک ایک ایسے سادش میں بلوش طلبہ کو ڈالا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بلوشستان کے مسئلے کا حل تعلیم ہے کون سی تعلیم اور تعلیم کس کے لئے کیا پروفیشنلزم قومی خدمات کے برابر ہو سکتی ہے ہمارے جدوجہد کے اہم مقاصد کیا ہیں قومی جدوجہد سے کمپرمائز کرنا قومی جدوجہد سے کمپرمائز کرنے والی قوتیں کون سی ہیں جنہوں نے جو نام نیاز قوم پرس پاتیاں بنا چکے ہیں جو نام نیاز قوم پرس تو کہلائے جا سکتے ہیں لیکن انہوں نے قومی اصل مقصد اور اصل قومی شناخت کے بجائے کچھ مسائل کو ہی قومی جدوجہد کا نام دے رکھا ہے بلوچ قوم کو ہر اس دھوکے کو پہچاننا ہوگا سوال کرنا ہوگا کہ وہ قوم سے مقاصد ہے کہ ہماری قوم سے مقاصد ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں ہماری قومی شناخت کی جنگ ہے اور ہمارے آباؤ اجزاد اور ازاروں شہیدوں نے اپنی جان کی قربانی اس صوبائق کے خودداریت اور چند آسامیاں اور اس تعلیم کیلئے نہیں دیئے جو آج اس تعلیم کیلئے ہمارے نوجوان جو اس لیے پڑتے ہیں کہ وہ قل کو ایک اچھے ڈاکٹر بن جائے وہ ایک اچھے وکیل بن جائے اپنے پروفیشن میں ان کا نام ہو وہ ایک اچھے استاد بن جائے وہ ایک اچھے لیکچرار بن جائے اور قل کو اگر انہیں ایک پروٹوکول چاہیے تو وہ جا کر سیول سروس میں سی ایس ایس اور پی سی ایس کر کے اپنے آپ کو علاقے کا سب سے محتبر اور سب سے تعلیم اور شعوری انسان ثابت کرنا چاہتے ہیں بلوچو قومی جدد جائد کی رہا انتہائی کٹن ہے اس میں بے پناہ پربانیاں دینی پڑیں گی اور یہ کسی بھی انسان کی خوط کا کام ہے ہی نہیں کہ وہ اکیلے انقلاب لاسکے تبدیلیاں ہمیشہ انقلاب کیلئے ہمیشہ حوام کی ضرورت ہوتی ہے قوم کی ضرورت ہوتی ہے جب پوری قوم ایک تبدیلی کیلئے اپنی صبح شام لگاتی ہے اپنے جانوں کی قربانیاں دیتی ہیں تب ہی وہ کام آسان ہو سکتا ہے ایک فرد انقلاب نہیں لاسکتا بغت سنگھ کی ایک تحریم میں پڑی جو انہوں نے اپنے پانسی کے چند دن پہلے لکھی تھی انقلابیوں کے نام تو انہوں نے کچھ ایسے کچھ ایسے الفاظ تھے جو مجھے مطلب سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں ہم سب کو کیونکہ ہم سب جس سرفیس پولٹیکس کا حصہ ہے یا جہاں ہم سے اصد کر رہے ہیں اس کو میں بضاعتے خود جس میں میں خود بھی شامل ہوں اس میں میں اپنے آپ کو ایک بورجوان نیشنلسٹ سمجھتی ہوں کیونکہ میں قوم پرستی کو کہ سب سے پہلے اس کال کو تو مانتی ہوں لیکن عمل ابھی تک اس میں میں شامل ہی نہیں ہوئی یا ہم سب اس میں شامل ہی نہیں ہوئے تو بغت سنگھ نے کہا کہ اگر آپ ایک بزنس مین اور ایک اچھے ڈاکٹر ہے تو اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے کچھ گھنٹے جدوجہیت پر بے بنیاد تنقید اور تقریروں میں سرف کرتے ہیں اور صبح ریاستی مشینری کو مستقم کرنے میں لگ جاتے ہیں برائے مربانی آگ سمت کے لئے ایک انقلابی ورکر کے طور پر آپ کسی بھی تحریک کیلئے کارامد نہیں ہو سکتے انقلاب کیلئے ہمیں پروفیشنل ریولوشنریز کی ضرورت ہے تحریک کے وہ پارکن جن کی زندگی کا مقصد جدوجہیت کو آگے بڑھانے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تحریک کیلئے جذبات قابل قدر ہو سکتے ہیں مگر تحریکی مستقل مزاج پارکنوں کی مسلسل جدوجہیت مسئیبتوں کو سامنے کرنے اور بے پناہ قربانیوں سے پامیاب ہوتی ہیں راستے کی کوئی تکلیف آپ کے قومی جذبے کو کمزور نہیں کر سکتی اور اگر دشمن آپ پر وار کرتا ہے تو اس سے آپ اپنا سر پکڑ کر نہیں بیٹھتے ہیں کہ اوپ یہ کیا ہو گیا یہ تو ہم برباد ہو گیا اب تو یہ ہماری عورتوں تکہ پہنچا ہے سب سے پہلے اپنے کلیم کو تو دیکھو تم کیا مانگ رہے ہو دو ہی راستے ہیں ابھی بھی دو راستے ہیں چھوڑ دو یا چھوڑ دو یا اپنا لو اگر اپنا لیا ہے تو پوری طریقے سے اپنا ہو اپنے آپ کو اس کٹن سوچ میں مت ڈالو اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کی عزت کرنی چاہیے جو شروع میں شاید دس جدوجہد کے ساتھ تھے لیکن بعد میں وہ جدوجہد کو چھوڑ چکے ہیں وہ اپنے ساتھ وہ کلیر ہے کہ وہ کس راستے بہت اور ان سے کبھی بھی ہماری تحریف کو کوئی خطرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ پہچانے جا چکے ہیں ہماری تحریف کو سب سے بڑا خطرہ ان برجوہ نیشنللز سے ہے جو قومی مقصد اور قومی شناخت کو اپنے کچھ آسامیوں اور کسی دوسرے راستے کی طرف لے جا کر اس کو قومی جدوجہد کا نام دیتے ہیں ہمارے وسائل ہمارے قومی ایروز ہیں وہ کردار ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں بلوچ قومی تحریف کے لیے دے دی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم نے ان کرداروں کو ان کی شخصیت کو پڑا ہے ہمارے لیے سب سے بڑے درسگاہ یہی کرداریں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں ہمیں وراست میں قومی تحریف دی یا فومی شناخت کی جو جنگ ہے وہ یہاں تک ہم تک پہنچ جائیں آج تین جو کردار ہیں اگر ہم ان کو ہی پڑھ لیں یا ان کی زندگی کو دیکھ لیں تو شاید ہمارے لیے بلوچ تحریف کو سمجھنا آسان ہو جائے گا سب سے پہلا کردار سبادشتیاری کا ہے سبادشتیاری کے اس پر گرامشی کی وہ باتیں آدھتی ہیں کہ ایک طرف اورگینک انٹلیکچولز ہے اور ایک طرف تریڈیشنل انٹلیکچولز ہے تریڈیشنل انٹلیکچولز وہ ہے جو اپنے آپ کو اشتماع سے الگ سمجھتے ہیں جو عمل سے دور رہتے ہیں جن کا سارا فوکس کال پہ رہتا ہے جو اپنی دانش سے ہر پارٹی کو اور آنے والے شخص کو یہ بولتے ہیں کہ جانتا تو میں ہوں اور ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے اور جن کو یہ لگتا ہے کہ ایک انٹلیکچول کی جگہ وہ باتشاہ کی جگہ ہے اور وہ باتشاہ کی طرح جو اینہ حکم کرے گا اور سامنے والے سارے اس کے ریایا ہے اور اس کے راستے پر چل پڑیں گے اور دوسری طرف وہ ارگینک انٹلیکچولی گرامشی کہتا ہے جو جن کا ہر پول عمل کے ساتھ بندہ رہتا ہے جو اجتماع کے ساتھ جو پر سوچتے ہیں جو اپنے آپ کو کبھی بھی قبضہ گیر نہیں سمجھتے ہیں قبضہ گیر جو ہے نا صرف وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو آپ کے قوم سے اللہ قبضہ گیر آپ کے اندر بھی موجود ہوتا ہے آپ کے ذہن میں بھی موجود ہوتا ہے میں صبح سے بہت متاثر ہوں اور ار شخص کو ار بلوش کو اس سے متاثر ہونا چاہیے کیونکہ تحریکوں کو چلانے کے لیے پول و فیل سے زیادہ حمد کی ضرورت ہوتی ہے جھرت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک ایسا ہوتا تھا وہ ایک ایسا ہوتا تھا جس نے اپنے آپ کو کلاسروم پر محدود نہیں کیا آج ہمارے سامنے ایسے بہت سے مثالیں ہیں جو ہمارے لئے آئیڈیال استاد ہیں جو اپنے سوری ٹو سے جو اپنے سٹوڈنٹس کو صرف اس لیے کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سی ایساس کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا اور جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی دن شاگرد کے ذہن پہ یہ بٹائے جائے کہ وہ ریاستی مشینری کے کس اسے کے لیے کمپیٹیبل ہے اور چار سال تک اس کی تیاری اس وجہ سے کرے کہ وہ یہاں سفارہ ہو کر ریاستی کے کس مشینری کا کون سا مضبوط پرزہ بنے گا سبا وہ نہیں تھا میں بہت سوچتی ہوں جب سبا پر بات ہوتی ہے جیسا اس ویڈیو میں سبا نے کہا کہ عدیب تو سب سے زیادہ احساس ایک سماج کی سب سے زیادہ احساس شخصیت ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے اپنے تکلیفوں کا سبا پر جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر سبا نارے نہ لگاتا بھی سبا سبا تھا تو آپ یہ بتائیں اگر آپ نے ایکٹیوزم کو محدود کر دیا ہے آپ کہتے ہیں کہ قوم کیلئے کام جو ہےنا وہ ناکارہ شخصی کرے گا تو پھر قومی تحریک چلائے گا کون اگر ایک ڈاکٹر جو ہےنا ڈاکٹری کرے ایک وقیل جو ہےنا وقالت کرے ایک استاد جو ہےنا اپنی استادی کرے تو پھر قومی تحریک چلائے گا کون کیا یہ ایک آسان کام ہے یہ سب سے مشکل کام ہے سب سے ذہین سب سے جررت مند لوگ قومی تحریکیں چلاتے ہیں یہ کسی عام سے کسی کسی ڈرپوک سے شخص کا کام ہے ہی نہیں کہ وہ اتنے بڑے کلیم کلے کر آگے چلے اپنی زندگی اپنے سب کچھ قربان کر سکے تو میں ان سب کو یہی بولتی ہوں یہ سوال جو میرے سب بار بار ہمارے زینوں میں آتا ہے سبا اس لیے سبا تھا کہ سبا نے اپنے آپ کو اجتماع پہ جوڑ دیا سبا نے وہ جو ٹریڈیشنل انٹلیکچول کی ایک تحریم تھی اس سے خود کو نکال کر وہ اپنے عوام کے ساتھ رہا اس نے کہا کہ اگر میرے کلاس کا ایک سٹوڈنٹ اغوا ہو رہا ہے تو میں اس کلاس پہ بیٹوں جائی نہیں جب تک وہ رہا نہیں ہو جاتا یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے سبا کو پڑنا چاہیے یہ وہ عمل ہے جس سے ہم اس انفرادیت سے نکل کر اجتماع کا حصہ بن سکتے ہیں بابا تالکر شاید میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اس دور میں اس حید میں 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 نے ان سے کچھ ملاقاتیں کی ہیں یا وہ عزت جو انہوں نے مجھے بھی ہے بابا تالپور ایک اشرفیہ خانان سے تعلق تھا ان کا ان کے والد پاکستان کے منسٹر رہ چکے تھے اور ان کے وہ شاید پیدائشی سردار اور ایسے لوگوں سے تعلق رکھتے تھے اور وہ پڑھتے تھے آئی آر لیکن جب انہیں 1971 میں جنگ کے لئے چنا گیا تو انہوں نے ایک سال اپنے آئی آر کو چھوڑ کر صرف اور صرف ڈاکٹری کی تعلیم آسل کی وہ خود پڑھتے رہے وہ خود پڑھتے رہے مسلسل پڑھتے رہے کہ وہ جنگ میں ایک داکٹر کا کردار عطا کر سکے اور جب جنگ شروع ہونے سے پہلے کسی آبسے میں انہوں نے اپنے ہاتھ گوا دیے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک غار میں تین راتوں تک تڑپتے رہے اتنا درد اتنا درد کہ کوئی ایک پین کلر بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے کٹے آتوں کہ درد کو توڑا تک آرام دے سکے انہیں ان کے دوستوں نے یہ کہا کہ آپ چھوڑ دے اور چھلے جائے شہر کی طرح شاید ابھی بھی وقت ہے آپ کے ہاتھ بچ سکتے ہیں لیکن تین دن تک وہ اسی درد میں رہے اور پھر پتہ نہیں کس علاقے سے کوئی دسپینسر آیا اور اس نے ان کے ہاتھوں کی انگلیاں آڈیوں سمیت کارٹ ڈالی اور جو کچھ بتا تھا وہ سارے ایک ساتھ پتہ نہیں یہ پوچھا کہ بابا آپ تو اس وقت جنگ کے لئے فٹ نہیں تھے پھر کیا آپ کے ساتھیوں نے آپ کو واپس ہی کا نہیں کہا کہ آپ واپس ہو جائیں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جنگ کر سکتا تھا اور جنگ دماغ سے لڑی جاتی ہے ہمارے آئے سے بہت چلوگا ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بہانہ ہمارے پاس ہزار بانے ہوتے ہیں کہ قومی تیاریخ کو چھوڑ کر آپ اپنی زندگی اپنے تمام آسائشوں کا نام لے کر ان کا بہانہ بناتے لیکن انہوں نے نہیں بنایا وہ تقریبا 1971 سے لے کر 1998 تک وہ جنگ کے میدان میں رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی رات نہیں گزری جب انہیں رات کو بلایا نہیں جاتا تھا کہ کسی مریض کا علاج کرنا ہے اور وہ صبح ان مریض جو بچے تھے ان کو پڑھاتے تھے میں ایک نادان بیٹی کی ایسیت سے میں نے ان سے کوچھا جب بابا آپ واپس لوٹے تو کیا آپ کی ذہن میں یہ خیال نہیں آئے کہ آپ اپنے شاید اس معذوری کو کچھ بہتر کر سکتے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ایچین فائر اپ بولٹ سوم دیس اینڈ ایچین رائیٹ تھاؤزن سو بکس فوم دیس اینڈ تب مجھے وہ سیکھ ملی کی معذوری ہمیشہ دماغ کی ہوتی ہے وہ انسان کی جسم کی معذوری نہیں ہوتی ہے اور جب انسان اپنے دماغ سے معذوری کو نکال دیتا ہے تو وہ اس کے جسم کا ہر ہر پارٹ جو ہے نا وہ تحریک کے لیے کام کھتا ہے ایک دیٹرمنٹ انسان کے طور پر سورتخان کی تحریکوں کو بڑے شاید ان سے میری دو تین ملاقاتے ہوئی تو مجھے ایک چیز بار بار اور ایک ایسا دانشور جس نے سب کچھ لکھ دالا جس نے کوئی کسی گردار کو اپنا عقیدہ نہیں سمجھا کسی پارٹی کو اپنا عقیدہ نہیں سمجھا ہم ہم ڈرتے ہیں کبھی کبھار ہم بولتے ہیں کہ پارٹی پہ بات نہیں کرنی چاہیے کسی ایسے عقیدے بنا لی ہیں ہم نے اپنے ذہن بھی مقدس چیزیں بنا لی ہوتی ہیں لیکن صورت خان نے ان تمام چیزوں پر لکا جن پر لکھنا چاہیے تھا اور اس نے سکھایا کہ اگر آپ تحریک کیسے ہیں تو آپ کو تحریک کون کرنا ہے اگر کسی نے اپنا خاندان بھی دیا ہے وہ غلط کرتا ہے تو غلط ہے اگر کوئی سیاسی پارٹی یہ بول رہی کہ میں بلوج کوئی تحریک کی دیا سکت کر رہا ہر ہمتی پر بات ہونی چاہیے اور اس نے بھی یہی لکھا طلبہ تنظیموں کے بارے میں کہ طلبہ تنظیمیں تب تک اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی ہے جب تک وہ کسی بھی پارٹی کے ونگ بننے سے انکار کر دیتے ہیں اگر آپ کسی بھی پارٹی کے ونگ بنیں گے تو آپ کی صلاحیت قوت مفلوج ہو جائے گی ایک چیز جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہمارے اندر اتنی مایوسی آتی کہاں سے وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس تحریک میں مسلسل یا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کمپرومائز کیا وہ جو اصل مقفق سے ڈائیورٹ ہوئے وہ کسی نہ کسی طریقے سے تحریک کی کسی نہ کسی قربانی کو یا کسی نہ کسی نقصان کو وہ تحریک کا سب سے بڑا نقصان قرار دے کر لوگوں کو مایوس کرنے کرا پہ گامزن ہو جاتے ہیں میں کہتی ہوں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر کربانی تو اتنی ہے کہ اس تحریک کا کوئی ادارہ اس قابل بھی نہیں کہ ان شوعدہ کی لسٹ بنا سکی یا ان لوگوں کو یا ان خاندانوں کو خراج عقیدت پیش کر سکی ساری چیزیں چھوڑ دیں ایک ماں کا وہ پہلا خیال جب اس نے سوچا ہوگا کہ وہ اپنے وطن کے لئے قربان ہوگی وہ خیال یہ اس قوم کو آزار سال عوصلہ دینے کیلئے کافی ہے اس کی قربانی تو بہت دور کی بات ہے آپ اس قربانی کو چھوڑ دیں اس خیال کے بارے میں سوچے کہ وہ پہلا سوچ جب اس کی ذہن میں آیا کہ وہ خود کو مٹا سکتی ہے اس قوم کے لئے تو میں بولتی ہوں کہ اس قوم کے لئے اگر ازار وں لاکھوں بچیاں بھی یتیم ہو جائے تو کم ہے لاکھوں بچیاں بھی یتیم ہو جائے تو کم ہے لاکھوں جانے پی چلی جائے تو کم ہے کیونکہ اس قوم کا بقا ہی اس قوم کی شناحت کا بقا ہی اس میں ہے کہ اس قوم کی جو قوم جد و جائد ہے جس مقصد کے لئے وہ سٹارٹ ہوئی تو اس کو وہاں پہنچا جائے کوئی بھی ڈائیورجن کوئی بھی ڈائیورجن ان قربانیوں کے ساتھ سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ان قربانیوں کے ساتھ سب سے بڑی غدداری ہوگی ایک سوال کیونکہ ڈی سیک کا کونسلسیشن ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کو وہ کتابیں پڑھنی چاہیے جن پر آپ عمل کر سکے جو وہ پریکٹس ہو سکے اور یہ وہ اسکول یا جو فرارے نے کہا کہ پریکس کا جو عمل ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ وہ عدارے ہیں جو میں کہتی ہوں کہ ایسے بہت سے لوگ میں سے جو آئے ہیں جن کا ایک خام سا جذبہ ہے شاید وہ نہیں جانتے قومی تحریک کیا ہے اس جذبے کو نظریے میں بدلنے کے لئے یہ پلائی فارمز بنے اور اس گناہ سمجھا جاتا ہے اس وقت میں بھی بلوچ کر بات کی اور اصل بات کی بلوچ نیشنلزم کی بکا بلوچ کی شناخت پہ کوئی بھی ڈائیورجن یا کوئی بھی قومی وسائل کچھ بھی ہمیں نہیں بچا سکتی جب تک ہم اپنی قومی تحریک کو اس کی اصل صورت پہ اون نہیں کرتے ہیں اور خدا رہا مت کرے یہ دوکہ مت دے کسی کو یہ جتنے بھی نوجوان بیٹے ہیں میں ان کو بس یہی کہنا چاہتے ہوں کہ اگر آپ تحریک کیلئے کچھ کرنا چاہتے تو تحریک کے مستقل کار کن بنی یہ پارٹ ٹائم جو ایک پولٹیکل کسی دوسری شکل میں آپ آکر جو اپنے آپ سے زیادہ اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں ایک سوال جو مجھے ہمیشہ کیونکہ میں چند سال پہلے اپنے باپ کے قبر کی مسخ شدہ لاش کے سامنے سوال کیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے زیادہ یا ہم سے زیادہ قوم کو کیوں چھنا وہ کون سی چیز تھی جو انہوں نے قوم کو چھنا اور میں ان سیاسی پلیٹ فارمز کی بہت مشکور ہوں کیونکہ ایک غصہ درد تھا یا اس کو ایک نظریہ میں کنورٹ کر دیا اور جو مجھے میرے باپ سے ملیے وہ سب سے اچھی چیز دیا ہی ہے کہ انہوں نے سرکاری نوکری کے بدلے خیربخش کو چھنا اس نظر یہ کو چھنا شاید وہ زندہ رہتے تو ہم زندگی جی سکتے لیکن یہ زندگی بیمانی زندگی ہے کیونکہ انہوں نے جو پیغام مجھے دیا جو وراثت میں مجھے دیا وہ ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ میرے بین بائیوں کے ساتھ رہے گا تو یہ یہ فلسفہ ہے اور میں مشکور ہوں ان سیاسی پلیٹفورمز کا جو تنبا کی جو بلوچ کی سیاسی تربیت کر رہے ہیں اس بلوچ کی جس کی نسل کوشی ہو رہی ہے اور آپ سب کے لیے بس میرا یہی پیغام کہ مخنس ہو جائیں اپنے ساتھ اپنے اندر کے جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو نکال دیں ایکسپٹ کریں اپنے ریالیٹی کو اگر آپ اس تحریک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اچھی بات ہے آپ جائیں کسی کی کوئی گھر چلا لے لیکن مخلص ہو جائے اپنے ساتھ اپنے تمام وجہ سے آج میں اور ہم سب اپنے آپ کو بلوچ کہتے شکریہ